بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیتی رحم کرنے والا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے آج ایک خبر کرناٹک سے وائرل ہوئی جس میں کرناٹک کے مانڈیا کے کالج کے اندر ایک پرائیوٹ کالج میں ایک خاتون برکھا لے کے جب پڑھنے کے لیے پہنچتی ہیں تو وہاں پر فرقہ پرست اناثر بڑی تعداد میں اکٹھے ہو کے ہجاب کے خلاف نعرے بازی کرتے ہیں ان سب واقعات کے بیچ میں آج کا یہ لائیو امت مسلمہ کی اس بہادر بیٹی کو ہماری طرف سے سلام پیش کرنے کے لیے ہے جس نے بزدلوں کے جھنڈ کے اندر اللہ اکبر کی صداوں کے ساتھ اپنی شناخت کو قائم رکھا اور یہ پیغام دنیا کو دیا کہ کوئی بھی باطل طاقت کوئی بھی بزدلوں کا جھنڈ جو ہے وہ اپنی ظاہری طاقت کے اعتبار سے ہمیں ہمارے دین سے محروم نہیں کر سکتا اس ویڈیو میں جہاں ایک طرف پوری دنیا کی بیٹیوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ کبھی بھی گھبرائیں نہ اور شرارتی انصروں کے سامنے ہمیشہ ڈٹ کے کھڑی ہوں وہیں دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہمارا دیش جو بھارت ہے اس کی جو سرکاریں ہیں سٹیٹ گورنمنٹ خاص کر کرناٹک کی جو بھاجپا سرکار ہے ان کے لیے بھی شرم کی بات ہے کہ وہ اپنی سرکار میں بیٹیوں کو وہ مقام نہیں دلوا پا رہے جو ان کا حق بنتا ہے تو میں کہنا چاہوں گا وہاں کی لوکل گورنمنٹ کو بھی کہ اپنی سٹیٹ کے اندر سے یہ جو فرقہ پرستی کی گنڈا گردی شروع کی ہے اس کو لگام ڈالیں اور ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ صرف اہلِ ایمان ہی نہیں بلکہ دنیا کی تمام قوم ہے چاہے کوئی بھی ہو کسی کے اوپر کوئی ظلم زیادتی گنڈا گردی کبھی بھی برداشت نہیں کی جائے گی ہم ایک دفعہ پھر کرناٹک کی اس بہادر مسلمان بیٹی کو سلام پیش کرتے ہیں جس نے بڑی ہمت اور جورت کے ساتھ جب کئی درجن لوگ انسانیت کی بدنامی کرتے ہوئے اور زور زور سے چلاتے ہوئے سے ڈرانے کے لئے اس کی طرح بڑھ رہے تھے تو اس نے بے خوف ہو کر اللہ کا نام اپنے لبوں سے بلند کیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے یہ پیغام دیا ہے کہ ظالم اور ظلم خواہ کوئی بھی کرنے والا ہو حق پرستوں کو کبھی خاموش نہیں رہنا چاہیے اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں